السلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو جیا کے ولوگز اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے اتنی ساری چیزیں کیوں بکھیری ہوئی ہے تو میں ہم نے جانا ہے فیصلہ باد اس کے لیے کرنی ہے کچھ پیکنگ تو میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ جو لے کے جانی تھی میں نے بیٹ پر نکال لی ہیں اب کرنا ہے ان کو پیک تو بس پھر میک اپ ہے یہ اور مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے سٹی میں شادی ہونا تو فوراں سے ہم تیار ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن آٹ آف سٹی جانا ہو تو پھر یہ نہیں سمجھاتی کیا چیز رکھیں کیا چیز نہ رکھیں اور کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس حساب سے بس پھر میں نے کافی زیادہ ہی پیکنگ کر لی میک اپ کا جو بھی سمجھا رہا تھا کہ ہاں یہ یہ یوز ہو سکتا ہے اس کو ایک بیگ میں پیک کر لوں گی جیولری اور میک اپ اس کے بعد جی رکھ لیں گے کپڑے وغیرہ اس شادی کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ ان لاز میں میری یہ فرسٹ میریج تھی جو میں نے اٹینڈ کرنی تھی تو اس وجہ سے بھی ایکسائٹیڈ تھی اور فیصلہ بات جہاں ہم جا رہے تھے وہاں بنوان کا ننہال دھدیال سب ادھر ہی ہیں تو بس بھی سب سے ملنا ملانا اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ میں سب سے ملوں گی تو یہاں جی میں نے میک اپ کا سمان رکھ لیا اور یہ جیولری ایک پیکٹ میں پیک کر لی اس کو کر دیں گے بند پہلے تو میں ایک بڑا بیگ مرون کلر کا آپ نے پچھلے ولوگز میں بھی دیکھا ہوگا وہی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس میں سپیس کافی ہوتی ہے زیمل کی چیزیں وغیرہ بھی رکھنے کے لئے کام آ جاتا ہے لیکن آج میں نے سوچا کہ میں نیو والا بیگ کیری کروں گی ساتھ جی ایک لچ نکال لیا گولڈن کلر کا ہے اور سارے ہی فینسی ڈرسز کے ساتھ چل جاتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے کلرز ہی شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ یوز ہو سکے تو بس یہ بیگ میں نے پہلے کبھی نہیں یوز کیا تھا تو آج میں نے نکالا اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں رکھی اور یہ سوٹس تھے ان کو انپیکٹ کیا اور اب ان کو تیہ لگا کے رکھ لوں گی ہینڈ کیری میں یہ والا جی جو ڈرس ہے یہ میں نے مہندی پہ پہنا تھا اور یہ والا جو ہے یہ پچھلے ولوگ میں بھی دیکھا ہوگا یہ میں نے بہرات پہ پہنا تھا اس کے ساتھ کیپری ہے تو یہ نا بہت ایزی ہے پہننے کے لئے تو میرے ہار شادی پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈرس تو میں کسی فنکشن پہ لازمی پہنوں جس میں ایزی رہتا ہے نا بندہ تو وہ ڈرس فیوریٹ بن جاتا ہے ساتھ میں نے شال رکھ لی کیونکہ سردیاں ہیں اور سردی میں جرسی وغیرہ پہننے گی تو خواتین کا فیشن ہو جائے گا خراب تو بس بھی میں نے شال رکھ لی اور یہ کچھ سوٹ نمان اور ریحان کے تھے ان کے رکھ لیا ہے اور جلدی جلدی بس محل لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کو سمیٹ کے باقی تیاری بھی کرنی تھی تو زیادہ سردی کی شادی میں پیکنگ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ایک تو فینسی ڈرسیز تو رکھنے ہی رکھنے ہیں کیایول بھی رکھنے ہی ہیں لیکن ساتھ جو جرسیاں اور جیکٹس سوکس اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور زیمل کے میں نے لیے اسی حساب سے تھے کہ کافی موٹے لوں تاکے سردی نہ لگے بچوں کو تو تھوڑی سی بھی سردی لگ جائے تو ان کو زکام ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی سمان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا آنٹی اور علیزہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی میں ادھر اپنی پیکنگ کر رہی تھا اچھا ہمارا پلان تھا کہ ہم نیکس دے دو بجے جائیں گے تو نوان کے بہت ساگے وزیٹ پہ تو نوان نے بولا کہ اگر وہ جلدی چلے گے تو ہم ٹائم لی نکل جائیں گے نہیں تو ہمیں نیکس دے جانا پڑے گا تو ہمیں تھوڑی سی سی سیڈنیس بھی ہوئی کہ ایک مائنسٹ بنا ہوا تھا دو بجے نکلنا ہے اور ایسے نیکس دے پہ ہو گیا ہے لیکن ایڈوینچر یہ ہو گیا نوان آئے چھ بجے آئے ہیں مغرب کے ٹائم انہوں نے بولا ہم ابھی جائیں گے جلدی سے تیاری کریں اپنی کمپلیٹ اور ہم ابھی نکلیں گے تو ہم نے فیصل آباد میں گاؤں والی سائٹ پہ جانا تھا اور گاؤں میں ہم پہنچے تھے ساڑھے بارہ تقریبا اور آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں میں ساڑھے بارہ تقریبا آدھی رات تو ہو ہی جاتی ہے تو بس بھی بڑی لیٹ پہنچے اور بہت زیادہ مزایا اس ساری جرنی کا تو یہ جی سوٹ تھے یہ میں نے کیل پہننا تھا اس کو میں نے باہر ہی نکال لیا یہ جرسی بھی میں نے پہن کے جانا تھا اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیا تاکہ مشکل نہ ہوننی پڑے تو بس پھر اس کے بعد یہ پیکنگ ہو گئی اب جی میں نے سوٹ پریس کرنے تھے تو مہندی مہنے لگ والی ملائکہ سے سادی کی سسٹر ہے اور بس پھر سوٹ پریس کرنے لگ گئی مہندی مجھے بہت زیادہ اپسند ہے کہ ڈیزائن بیشک اچھا ہو نہ ہو لیکن کلر بہت زیادہ اچھا آنا چاہیے تو بس پھر میں نے سمپل سا جو ہے ڈیزائن بنوایا ہم پانچ بہنے ہیں اور میری جو سب سے بڑی سسٹر ہے ان کو مہندی بہت زیادہ زبردست لگانی آتی ہے ماشاءاللہ میری برائیڈل مہندی بھی انہوں نے ہی لگائی تھی تو اس طرح نا کوئی کہیں بھی جانا ہوتا تھا شادی ہوتی تھی یا اید ہوتی تھی تو بس پھر ہم سب انہی سے لگواتے تھے اب تو مطلب دور دور ہو گئے ہیں تو یہاں جب میں آئی تو یہاں پر ملائکہ بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہے بس پھر میں نے بھی لگوالی آنٹی نے بھی لگوالی اور علیزہ نے بولا کہ مہندی اچھی تو لگتی ہے لیکن جب وہ اترتی ہے کلر خراب ہو دائے تو بس پھر ہاتھ خراب سے ہو جاتی ہے یہ دی ہو گئی پیکنگ ڈن اور بس اب میں نے چینج کرنا تھا اور بس نکلنا تھا کھانا بغیرہ ہم نے ابھی کھا لیا ہم سب جا رہے تھے علیزہ بھی ہوسٹل سے آگے تھی صرف انکل نے گھر رہنا تھا لیکن یہاں ریحان گاڑی میں سمان رکھنے لگیا نمان یہاں اپنی تیاری کر رہے تھے تو میں نے سوچا جاتے جاتے تھوڑا سا ایک کلپ شوٹ کر لوں اتنی افرا تفری میں بھی میں نے بس یہ ولوگ ریکارڈ کر ہی لیا یہ ہوں جی میں اور یہ میرا ہینڈ پیگ ہے یہاں پر ریحان اور انکل کچھ ڈسکس کر رہے تھے جو لے کے جانی تھی چیزیں کے کچھ رہ نہ جائے اچھا کہیں دور جانا ہو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ رہ جائے جو زیادہ ضروری ہو اور وہاں جا کے یاد آئے آنٹی اور علیزہ اپنی تیاری کر رہی تھی اور نمان دیکھ رہے تھے کہ میں اتنا زیادہ سامان کیسے ایڈجسٹ کروں کیونکہ واپسی پہ فریحانے بھی ہمارے ساتھ آنا تھا اور اس کا سامان بھی آنا تھا لیکن ہم قواتین کا سامان کم نہیں ہو سکتا یہ ہے جی زیمل فاطمہ اور زیمل کو تیار کرنا جو مشکل کام ہے میں کہہ دی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام زیمل کے کپڑے چینج کرنا ہے تو یہاں پر جاتے وقت جو مرد حضرات کرتے ہیں کہ گاڑی کی ٹینکی فل کرا لیتے ہیں وہ بھی پیٹرول ہم نے ڈلوالیا اور ہم چل پڑے اپنے سفر پر راستے میں اتنی زیادہ کہیں کہیں جگہ پر اتنی زیادہ دھون تھی کہ بالکل بھی نہیں نظر آ رہا تھا اور بس اللہ تعالیٰ کی مدد کے سہاری بس چلتے جا رہے تھے اور بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائیں اس مسلم میں تو حادثات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ساہیوال پہنچ کے ہم نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیتے ہیں تو بس پھر ریحان جو ہے لیز بسکیر نیم کو بغیرہ لے آیا بس سفر کرتے ہوئے کھانا پینا باتے کرنا تو چلتا ہی رہتا ہے اور زیمل سو گئی تھی آپ میں سے اگر کوئی فیصلہ بات سے مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا بڑی خوشی ہوتی ہے کومنٹس پڑھ کے اور مجھے موٹیویشن بھی دیا کرے کہ یہ جو سوستی میرے اوپر چھائی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے تو بس بھی رات ہم کافی لیٹ پہنچے تب تو میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں میں نے کیا کیونکہ فرس ٹائم اگر کہیں جائے تو ایسے عجیب بھی لگتا ہے تو یہ نیکس دے ہے ہم ان کی حویلی چلے گئے اور وہاں پر کافی زیادہ جانور ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیلڈی بھی اور بہت زیادہ تھے تو بس بھی میں سوچا کہ ان سے تھوڑی سی ہیلو ہائے کر لوں سارے میرا کیمرا دیکھ کے میری طرف دیکھ رہے تھے اور یہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ جیا کے ولوگز کو سبسکرائب کر دیں تو میں نے انہیں بہت بولا کہ تھوڑی سی سمائل بھی کر دیں لیکن پتہ نہیں شاید انجان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی تو بس پھر ہم نے یہاں ویلی سے جانور وغیرہ دیکھ کے ہم چلے گئے سامنے یہ نمان کی خالہ کا جو ہے گھر بن رہا تھا تو بس پھر ہم وہ دیکھنے لگ گئے اور دھون بھی کافی تھی رات ہمارا سٹے تھا ادھر جس پھوپو کے گھر ہم گئے تھے ان کی دو گھر ہیں تو ایک طرف سٹے تھا اور دوسری طرف جو ہے اب ہم نے جانا تھا ناشتہ کرنے ناشتہ سب کا ریڈی ہو گیا تھا انہوں نے بولا کال کر کے ہم کو بلا لیا واکنگ ڈسٹنس پہ دوسرا گھر ہے تو ہم جا رہے تھے اور دھون میں مطلب واک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے جب ناک اتنی ریڈ ہو جاتی ہے زیمل کی فکر تھی کہ اس کو ٹھڑنا لگ جائے تو جب ہم پہنچ گئے ان کے گھر اور زیمل کو نظر آ گئے بسکیٹ تو بس پھر میں نے بسکیٹ نکال کے زیمل کو دیئے تاکہ ان کے ساتھ لگی رہے اور مجھے تھوڑا سکم تنگ کرے اور زیمل نے وہاں جا گئے بھی ان کے لوشن ویر اٹھال گئے تھے جو یہاں پر کرتی ہے ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی ناشتے میں تھے پراتھے فرائی انڈے اور سالن تھا تو بس پھر ہم سب نے ملکے جو ہے وہ ناشتہ کی یہاں پر سب گھرنا ریلیٹیوز کی ہیں اور کوئی خالہ کا گھر ہے مامو کا گھر ہے پھوپو کا گھر ہو گیا تو کافی زیادہ ریلیٹیوز ہیتا رہتے ہیں تو جی ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا پلان تھا ہم سب کے گھر ایک دفعہ وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد مہندی کی تیاری کریں گے تو یہاں پر ہم آگے خالہ کے گھر یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے گپ شپ کی اور چل پڑے پھوپو کے گھر باقی سب کے گھر پاس پاس ہیں یہ تھوڑا سو پانچ منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو بس بھی میں اور آنٹی واک کرتے ہوئے ادھر آگئے اور ساتھ فصلے بھی دیکھتے جا رہے تھے کہ مریہ بھی تھی راستے میں جانور بھی تھے یہاں جی پوپو نے ہمارے لئے کافی زیادہ سمان منگوالیا اور زیمل جو ہے مٹھائی دیکھتے ہی خوش ہو گئی کہ بس میرے دونوں ہاتھوں میں پکڑا دو اچھا چیز ایک ہاتھ میں نہیں پکڑ دی جو بھی پکڑنی ہے دونوں ہاتھوں میں پکڑنی ہے پھر اس نے خوش ہونا ہے پھر ہم آگے جی مامو کے گھر اور یہاں پر ہم نے جوس پیا اور زیمل جو ہے وہ برطن اس نے دیکھ لئے تھے بس پھر ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی تو زیمل نے نا ویسے تو ٹھیک تھی لیکن جیسے کوئی فنکشن سٹارٹ ہوتا تھا جیسے مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہوا تو زیمل بہت زیادہ اس نے تنگ کیا مجھے یہ دیکھے تھی سارے گھر ساتھ 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 یہ پیرٹس رکھے ہوئے تھے اور ہم آگے تھے چت پر ایک گھر سے دوسرا گھر نظر آ رہا تھا میں نے اس طرح کا ماحول جو ہے فرس ٹائم دیکھا تھا اور مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی یہاں زیمل ان کے ہزیفہ کی گاڑی پر جھولے لینے لگ گئی اور بس پھر اب ہم نے کرنی ہے تیاری شادی کی انشاءاللہ شادی کا ولوگ بھی میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ولوگ کیسا لگا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ